اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نہیں آئے تقریباً 75,000 ٹن بم استعمال کرنے کی بات گئی جاری ہے جتنا کہ ہیروشیما ناغاسا کی پر بھی آزمیان نہیں گیا یا پھینکا نہیں گیا آج اس موضوع پر بولنے کی ضرورت اس لئے ہوئی کیونکہ بھارت کے جانب سے بارود بم اور خطرنا ختیار سپین کے ذریعے اسرائیل بھیجے جارہے تھے بات کچھ لوگوں کو کڑی بھی لگ سکتی ہے لیکن کم سے کم انسانیت کے ناتے ہی سہی کیا ہی اس بربریت کی حمایت ہونی چاہیے اور اس بربریت میں بھارت اگر موضی سرکار اس کا حصدار بن رہے تو یہ بھی ایک شرمناک کیسے تھے اور خاص کر بھارت کے موضی سرکار کا یہ دو اگلا رویہ انتہائی شرمناک اور گتسہ دلانے ہوا رہا ہے موضی سرکار نے پہلے ہی فلسطین کی حمایت میں اپنا بیان دیا تھا لیکن کہتے ہیں ان کی ویچار دارہ مسلم یورودی صرف بھارت کے مسلمانوں کو لے کر نہیں ہے بلکہ دنیا کے مسلمانوں کو لے کر ہی ہے جہاں اپنا مطلب آسل ہوتا ہے وہاں ڈرامے بازی کر دوہرہ رویہ دیکھنے کو ملتا رہتا ہے کچھ جگہ پر بھارت کے بارود کے کچھ حصے ملنے کی خبر حاصل ہویا پھر بات اس سے بھی آگے بڑھتی ہے اور حیرت بھی ہوتی ہے کہ تقریباً ستائیس ٹن سے بھی زیادہ ہتھیار بموں سے لدہ بھارت کا جہاز پین کی بندرگاہ پر پہنچتا ہے پر سپین بھارت کے جہاز کو یہ کہہ کر واپیس بھیتا ہے کہ ہم فلسطین میں آمنہ چاہتے ہیں جنگ نہیں لہٰذا چندے سے اسرائیل کے ہائپا پورٹ کے لیے خطرناک ہتیار بارود بم بھارت کی جانب سے بھیجے جا رہے تھے بھارت کے فارنگ منشٹری کے ترجمان رندھیر جیس وال نے اب تک اس جہاز کو لے کر کوئی بیان نہیں دیا گازہ میں محصوم فلسطینیوں پر ہزاروں ٹن بم برسانے میں بھارت نے بھی ہتیار مہیا کرانے میں اسرائیل کی مدد کی ہے ایسا بتائی جاتا ہے دہ وائیر کے ایک ریپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ آڈانی ڈیفنس اینڈ ایرو سپیس اور اسرائیل کے ایل بیٹ سسٹم کے بیچ ایک گیل ہوئی ہے اس کے تحت 20 سے زیادہرمیس 900 UAV ڈرون کو بھارت میں تیار کر اسرائیل بھیجا گیا ہے اس کے علاوہ جنگی جہازوں کے کئی پورزے بھی اسرائیل کو دیئے گئے سرکار کے زیر اتمام والی مونیشنس انڈیا لیمیٹیڈ نے جنوری دوہزار چوبیس میں اسرائیل کو جنگی سامان بھیج دیئے تھے خیر ان تمام خبروں کے بعد موڈی حکومت کا دو غلہ رویہ ایک بار پھر منظر عام پر آیا جہاں صبح شام بارود کے ڈھیر میں معصوم بچوں کے لاشیں اٹھائی جا رہی ہیں انتہائی ظلم و زیادتی بربریت اسرائیل فرستینیوں پر حماس کے بہانے ڈھا رہا ہے اور بجائے بھارت ان کی مخالفت کرتا انہیں ہتھیار دے رہا ہے تاکہ یہ ہتھیار گازہ کے بے گناہ بچوں پر برسائے جائے ٹھیک ہے تمہیں مسلم دشمنی ہو سکتی ہے پر کم سے کم انسانیت کے ناتے تو بھارت کو اس طرح ہتھیار نہیں دینے تھے اس طرح کی باتیں اب دنیا بھر میں کہی جاری ہے دنیا بھر میں اسرائیل کے گازہ پر پچھلے آٹھ مہینے سے ہو رہی بربریت پر احتجاج اور مخالفت پورے عالمی سطح پر دیکھی جاری ہے یہاں تک کہ اسرائیل کے عوام نے بھی اس حملے کی پور زور مضمت کی ہے جس میں ہزار بچے مارے جارے ہیں اب یہ حال ہی میں رہا پر اسرائیل ڈیفنس فورس کی جانب سے جو حملہ کیا گا ہے جس میں سینٹڑوں بچے مارے گئے جس کی تصویر بھی کوئی غیرتمند انسان دیکھ نہیں سکتا پہلے اسرائیل سے بھارت کے غیرت تعلقات نہیں تھے اور ہمیشہ بھارت فلسطین کے حق میں ہی رہا ہے لیکن جب سے بھارت میں موڈی حکومت آئی ہے تو اسرائیل سے ان کی دوستی محض مسلم دشمنی پر ہوئی ہے کیونکہ آج بھی سنگیوی چاردھارہ اسی اداوت پر مبنی ہے سپین نے موڈی حکومت کو لاتھارتے ہوئے کہا کہ جہاز واپس لے جائے کیونکہ ہم یہاں آمن چاہتے ہیں کیا یہ بیزتی نہیں ہے انٹرنیشنل کرمینل کوٹ میں تقریباً دنیا بھر سے کئی سارے ججز نے اسرائیل کے خلاف اپنا فیصلہ سنایا تھا اور خاص کر بھارت کی جانب سے اس عالمی عدالت میں جس ججز نے اسرائیل کے خلاف فیصلہ سنایا اس بھارتی ججز کا نام ہے دلویر بھنڈاری یقیناً دلویر بھنڈاری نے بہت بڑا فیصلہ سنایا موڈی حکومت کا دورہ رویہ ہم نے موجود اچناو میں بھی دیکھا ہے کبھی منگل ستر کبھی OBC اسی اسٹی ریزرویشن مسلمانوں کو نہیں لینے دوں گا کہنا اور یہ بھی کہنا کہ میں کبھی ہندو مسلم کرتا ہی نہیں اگر میں کرتا تو ساروجہ نہیں کہنی کہ ایک عوامی زندگی جینے کے میں قابل بھی نہیں ہوں اس طرح کے بیان مطلب جہاں بھی جاؤ جھوٹ ہی بولتے رہو اور نفرت فیلاو کی راج لیتی موڈی حکومت میں دیکھنے کو مل رہی ہے فلسطین کے معصوموں کی جان لینے کے لیے اسرائیل کو ہتھیار پہنچانا انتہائی شرمناک کہہ سکتے ہیں یقین کچھ وقتوں کو مسلمانوں کے خلاف کچھ بھی ہو جاتا ہے تو بڑی خوشی ملتی ہے لیکن یاد رکھیں کہ ظلم ظلم ہی ہوتا ہے اور ظالم بہت دیر تک اقتدار میں نہیں رہ سکتا قدرت کے اپنے ذابطے اور قانون ہوتے ہیں حال ہی میں جو رفعہ میں اسرائیل نے حملہ کے آئے ہیں جس میں اکثر بچوں کی موت ہو گئی ہے یہاں تک پناہ غزر کیمپوں پر اسرائیل حملے کرتا رہا ہر روز وہاں پر لاشے اٹھائی جاری ہے بچے مرد بڑے عورتیں سبھی کی جانوں کی کس تو قیمت ہوتی ہوگی لیکن پوری دنیا تماشگیر بن کر یہ تمام تماشاں دیکھتی رہی جب سے اسرائیل بنا ہے بھارت ہمیشہ فلسطین کے حق میں رہا ہے یہاں تک کہ بھاچپا کے اٹھل بھی آر بھاچپا ہی نے تک یہ کہا تھا کہ فلسطین کی جگہ پر غیر قانون زمین کو اسرائیل جلد خالی کرے فلسطین کو الگ ملک کا درجہ دیا جائے لیکن سنگی ویچاردھارہ سے متاثر موڈی جن کے ہاتھ گجرات فساد میں ہزار مسلمانوں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں اور اس کی غوائی خود بابو بجرنگی نے تحلقہ کے سٹنگ آپریشن میں دیا تھا خیر ایک الگ معاملہ ہے جس میں کاروائی نہیں ہو سکی ایک بار پھر موڈی حکومت کا فلسطین کو لے کر دوہرہ رویہ سامنے آیا ہے جس کے ہم سب کو مل کر مذہب مت کرنا ضروری ہے آج کا موضوع کیسا لگا اس پر ضرور کمنٹ کریں اتحاد نیو دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ